جو من نے کہتیا کہ دعائے خلیلو نلید مسیح تو آپ خلیلِ حق میں ہم کیا غمزلیتی اور بھیری ہی اور اپنے زیری خالق نے یہ جواسی ہے لا یلال ورہدر ظالمین میرا یہ رہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا اب قرآن مجید کے لئے یہ بات ہے صرف قرآن کو اگر نموہ بتائیے تو میرا بتائیے اس کے لئے مانیے کیونکہ لگو لگ جا تو آتا نہیں کعابل کا لگ سے ہی آتی ہے اسی لئے دروت تھی کہ قرآن بہت جا جائے تو قرآن کے طاقت ایک معصوم لگو لہجے والے کو بھی بہت جا جائے تاکہ لفظیں ہوں اللہ کی لگو لگ جائے تو اب میرا عوضہ ظالمین تک نہیں پہنچتا اب اس کے معنی کیوں پر ہم معلوم ہو یہ رد دعا بھی ہو سکتا ہے قبولیت دعا بھی ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہر سورت نے دلے کا تاکہ برحانت ہونے دل انہوں نے کہا کہ میری اعلام میں سے بھی یہ تو سورت کیا ہے کہ دلے کا تنہوں نہیں یہ عوضہ ظالموں تک نہیں مہن سکتا سب ہو جائے گا کہ رد دے رد دے دواؤں سب کے معنی ہوں گے تو تمہاری عوضہ کیسے تو ظالم نہیں ہوں گے امیرا کے معنی ہوں گے ظالم ہوں تک نہیں ہو سکتا اس کے معنی ہے کہ جو آپ کو رد کر دے ہو تو کیا یہ معنی ہے اگر یہ معنی ہے تو پہنمبر نے یہ سوکت کرنایا کہ وہ دواؤں تک ہوتی اور تم تک ہوتے ہیں امیرا کے معنی ہوں گے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سکت میں نہیں ہے کہ نہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں کی منجائشی نہیں ہے اس لیے کہ یہ حضرت الرحیم نے دفتا ہوتا کہ میں بھی کول اولاد کو اگلے محتاح میں خلیلے رکھ میں اگلے محتاح میں خلیلے رکھ میں اگلے محتاح میں تو اللہ امام جو بڑا کلوں نے پہلی خانجاب بمن ضرریئی تھی میری اولاد میں سے بھی اگر اولاد کی محبت بکت جاتی تو کول اولاد کے لیے کر دے پہلے کہ میری اولاد میں سے بھی کیا معنی میں سے بھی اس کے معنی ہے کہ جو جب انہوں نے خود ہی امین بتا دیا کہ جب ترمیر کا مقرد ہوتا ہے کہ میری اولاد میں سے کچھ تو اب اس نہیں کا حل کیا ہے انہوں نے کس کہا ہے کہ بول اولاد جو کہا جائے کہ نہیں جب انہیں ترمیر پہنچے گا ہے انہوں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ ایک کچھ آیا تو اب میں تو بیوکٹ میں نہیں نہیں لکھتا نہیں لکھنا غلط کم اچھتا ہوں نہیں خالق نے کہا اور میری اولاد میرے سے بھی ارشاہ نے کودل دعا بیوکٹ لندوں میں تو آتا نہیں تحریر میں آتا ہے کہ ہاں 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 یہ کوئی لوگا ظالموں کا صحیح پہنچے گا یعنی تو تمہاری اولاد میں سے جو ظالم نہیں ہیں تو مندلِ اسمت پر ہزی میں یاد کر جو سمارا میں یاد ہے اسمت ہے ہزی پر تائموں بہترات ہیں انہیں ضرور ہی اُس بہت پہنچے گا اللہ وحPS حضرت ابراہیم میں ٹین اہدے ہوگئے ایک نوت اور ایک عسیلت اور ایک امامت جو ابراہیم سے افضل ہے اس میں بھی اتین ہو ہوتے جانے ہمارے پہلوں بر وہ روی بھی ہیں اور رضول بھی ہیں اور امام بھی ہیں اب نگوگر ختم ہونے والی چیز رسالت ختم ہونے والی چیز مگر امام ختم ہونے والی چیز نہیں ہے اور اس کو میں ان اصلا کے لغوی معنی سے عرض کرتا جاؤں نبی کے معنی خبر دینے والا ہے جب تک روزی خبر نامی ہے جو نہ پہنچائی نہیں ہو اس سب تک نبی کی ضرورت ہے جب سب خبریں پہنچانی نہیں تو نبی کی ضرورت نہیں رسالت کے معنی پہنچ پہنچانے والا ہے جب تک ایک بھی پہنچانے والا ہے جب تک ایک بھی پہنچانے والا ہے جو نہیں پہنچایا بیا مضوعت تک رسالت کی ضرورت ہے جب سب پہنچانے والا ہے تو اب رسالت کی ضرورت نہیں لیکن امامت امام کیا معنی لا ہے عمل میں آگے آگے چلنے والا اب جب تک راستہ آئن ہے تو جب تک رہلا آئن ہے تو پرسکنی آنچی درستی عائزا 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 اللہ 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 شزاہ اب ایک پان نہیں کرتا میں کہوں پاندان مگر اپلے موی سے کتنا کہنا ہوں کاندان درا کتنا میں ایر کر لینا سکتا کہ یہ چھوڑ دے پر کوئی جارشین ہو جس شاہی کے مانسط کا کوئی جارشین ہو کسی مانسط نہیں تو ایک دن کے لیے بھی ہو جارشین ہو تو اس کا مہم آج مہی ہوگا جو شاہی کے مانسط پر اب جس لوگیں ملے جائے جج ساہ ایک ہفتے کے لیے کل بخشت لیں اور ادھر کے ہو جائے کہ کسی منصف کو بحیثیت جانا چیز ان کے بحیثیت قائم مقام کی حالا کہ آج دن کی قائم مقامی لیکن اُس آج دن میں اُن سے اگر تحاطف کیجئے تو جد صاحب ہی کر کے تحاطف کرنا ہوگا اب اگر آپ انصف کر کے تحاطف کیجئے تو یہ اس منصف کا انگار ہے جو اکل کا نام ہے وہی جارشین کا ہوگا ایک دن ایک دن کی جانے کی محل لگائیں تو غلط کوئی درخان ساکھ دے اور ان سے تخاکس کرے تو اسے ایک دن کی جانے کی نیمی کی وائش چاسلر کہنا موے گا آج پھولی وائش چاسلر کہنا غلط ہے ایک دن کے لیے جائزیم تو نام نہیں ہو جائے سکتا ہے جو اس کا نام تھا وہی اس کا نام رہے گا اب یہاں پر اندر کتین ہوتے ہیں ایک نبی ہے ایک رسول ہے ایک امام ہے اگر رموت میں کوئی جانشین ہو تو اسے نبی کہا جانا چاہیے اگر رسالت میں کوئی جانشین ہو تو اسے رسول